موسیقی شہریوں اور راہ گیروں کا گزرنا مشکل ہو چکا جس سے علاقہ مکینوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہے شہر کے مطرف علاقوں کے مکین پریشان حال ہے شہریوں کی فریاد سننے والی انتظامیہ لمبیتان کر سو گئی شہریوں نے ڈی سی رحیم یار خان سے روٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جب کا بات پاکستان طریقہ انصاف سن کے سرگرم رہنمار راز خان نے پاکستان پرچم پندرہ سو سے زیادہ شہر میں تقسیم کی لوگوں نے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے جب کا بات پاکستان طریقہ انصاف سن کے سرگرم رہنمار راز خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں اور پہلے اگز سے ہم جشن ازادی کی تیاری کر رہے ہیں چودہ اگز کا دن ازادی کا دن ہے اور یہ دن بھی ایچ سے کم نہیں جب ہمارا پیارا ملک پاکستان ازاد ہوا راز خان نے کہا کہ ملک میں رہنے والے پتھان سندھی پنچابی بلوچی ہم سب واپس میں مل کر بہن بائی ہیں ہمارا ملک پاکستان اور پاکست تنگوانی سیول اسپتال کا عملہ غائب اسپتال میں بچاؤں کی ویکسن ناپید متاثرین شدید پریشان ویکسن نا ملنے کے باعث بچوں کی حال تشویشناک ہوگی متاثرین کا کہنا تھا کہ کتوں کے کاٹنے کی ویکسن ختم ہوگی ہے جب وہ ملیں گے تو متاثرین کو دیں گے گزشتہ تین دنوں سے اسپتال کے چکر کاٹ رہے ہیں مگر کتوں کے کاٹنے کی ویکسن نہیں مل رہی متاثرین کو بچاؤں کے ویکسن نا ملنے پر سیول اسپتال عملے کے خلاف احتجاج متاثرہ افراد نے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنگوانی سیول اسپتال میں ڈاکٹرز کی غیر مجود اور عدویات کی کمی کا فل فور نوٹس لے کر تنگوانی کے عوام کو سہولیات فرام کھیجیں خبر شامل کرتے ہیں لودرہ سے جہاں سوئی گیس کی زیال مانا لوڈ شیٹنگ کے خلاف انجمن تاجران کے زیرے تمام احتجاجی ریلی نکالی گئی مزید تفضیلات جانیں گے نصار رحمانی کی اس ریپورٹ میں سوئی گیس کی لوڈ شیٹنگ کے خلاف انجمن تاجران کے زیرے تمام نکالی جانے والے اتجاجی ریلی میں تاجروں جماعت اسلامی اور طریق میناج القرآن کے کارکون سیول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے قیادت صدر انجمن تاجران ملک اسگر آرائین کی اتجاجی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں گتے اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درج تھے ریلی میں بازار سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچی جہاں ریلی کے شرکانے محکمہ سوئی گیس کی خلاف اتجاج کیا ریلی کے شرکانے سے خطاب کرتے ہوئے ملک اسگر آرائین صدر انجمن تاجران نے کہا ہے کہ میں اپنی انجمن تاجران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام کے لیے آج جنہوں نے پر زور اتجاج ریکارڈ کروایا ہم مطالبہ کرتے ہیں اہلیان لودنہ سے بھی اور حکمران وقت سے کہ لودنہ کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے اسے بند کیا جائے لوڈ شیڈنگ تو لوڈ شیڈنگ یہاں پہ اگر کسی غریب آدمی نے کنیکشن بھی لگوانا ہو اس کے لیے بھی چار سال درگار ہوتے ہیں چار سال سے پہلے ہم کا کنیکشن نہیں لگایا جاتا یار وجہ ہے اس بات کی کہ لوڈرہ کے عوام اتنی دعوارش تو نہیں ہیں انشاءاللہ لوڈرہ کے عوام نکل پڑی ہے روڑوں پہ اتجاج ہے آج میں اپنے تمام دوستوں کے وساطت سے میڈیا لوڈرہ کی میڈیا کے ذریعے وزیر آزم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لوڈرہ کی عوام سے ستیلی ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے لوڈرہ صبح سے لے کر شام تک ایک ایک گھنٹہ گیس آتی ہے صبح دوپیر شام باقی 21 گھنٹے گیس بند کر دی جاتی ہے چارڈر سے ہم سمجھتے ہیں کہ لوڈرہ ہمارا پسموندہ زلہ ہے جب یہاں کا مزدور گریب آدمی صبح اٹھ کر اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے جاتا ہے تو بغیر ناشتے سے جانا پڑتا ہے اور جب شام تک تھکا ہارا گھر واپسی آتا ہے تو اس کو تھنڈی روٹی نصیب ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں وزیراعظم پاکستان لوڈرہ کی عوام کا کیا قصور ہے یہ لوڈ شیٹنگ صرف لوڈرہ میں کیوں ہے دنیا پور پتا کرو تو کھڑی ہے گیس ملتان پتا کرو تو کھڑی ہے گیس یہ زیادتی لوڈرہ کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا فوری نوٹس لے اور لوڈرہ کی عوام کے ساتھ یہ ظالمون رویہ بند ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا ہے کہ لوڈ شارٹنگ بند نہ کی گئی تو بہاولپور میں سوئی گیس دفتر کا گھہراؤ کریں گے اور اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک مسئلہ حال نہیں ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر نسار رحمانی آر این این نیوز ڈسٹرگ ریپورٹر لوڈرہ جمیت علماء اسلام زلہ سجاول کی جانب سے سجاول میں تھربیتی کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں جی یو آئی سوہ سندھ کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سمرو نے شرکت کی مزید دیکھتی ہیں بابو جان سجاولی کی اس ریپورٹ میں جیاں بلکل جمیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری علامہ راشد محمود سمرو ایک روزہ کنونشن دورے کے لیے سجاول پہنچے وہاں پر انہوں نے مختلف تقریبات میں شرکت کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا بلاول صاحب پی ڈی ایم میں نہیں تھے تب بھی لڑکا نامے بلاول صاحب کا میں نے مقابلہ کیا تھا بلاول صاحب پی ڈی ایم میں تھے تب بھی لڑکا نامے میں ان کے اپوزیشن میں تھا اب نہیں ہے پھر بھی میں اپوزیشن میں ہوں واپس آئیں گے پھر بھی لڑکا نامے میرا اور بلاول صاحب پہ ٹاکرا ہوگا اس سے ہم پیچھے نہیں ہیں رشید صاحب بھی ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر نالا لائی اپنی زندگی سے واپستہ کر رہا ہے کہ میری سیاست اور میرے حلقے سے میرے نالے واپست ہیں اگر میرے نالے کا کام نہ ہوا تو شاید اگلی الیکشن نہ جیت سکوں تو یہ سمام اس طرف اشارات ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ معاملات اگلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں بیفور ٹائم الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پریس کانفرنس کے بعد مولانا راشد محمود سمرو یونین کاؤنسل جار میں منکہ تقریب مولانا عساق کھٹی اور مولانا عبدالعزہ کھٹی کی جانب سے تقریب کا انقاط کیا گیا تھا وہاں پر پہنچے یہاں پر سندگی ثقافت اجرف کے تاہے بھی مولانا کو پیش کیا گئے اور وہاں پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے کہا کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے مولانا کا کہنا تھا کہ پیچائی گورنمنٹ سے اب عوام تنگ آ چکی ہے اب ان کو گھر جانا چاہیے جی ساہیوال کے نواحی علاقہ 92 سکس آر میں بارش کے باعث زیرت امیر جانوروں کا شیڈ گر گیا شیڈ گرنے سے دس افراد زخمی ہوئے پانچ کی حالت تشویش ناک ملبے میں دبے افراد کو ریسکیو کے ساتھ مل کر مقامی لوگوں نے ملبے کے نیچے سے نکالا اور ریسکیو نے فوری کاروائی کرتے ہوئے زخمی کو اسفتال منتقل کیا خابر شامل کرتے ہیں ناروال سے جان ڈیپٹک کمیشنر نبیلہ عرفان نے تمام مجلسٹریٹس کو سختی سے ہدایت کی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرام کرنے کے لیے اپنی تمام تر طوانائیاں سرف کریں مزید افضلہ اور جانے کے اپنے نمائندے خابر راجپود سے جی خابر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ناروال ڈیپٹک کمیشنر نبیلہ عرفان نے تمام مجلسٹریٹس کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرام کرنے کے لیے اپنی تمام تر طوانائیاں سرف کریں میاری اور صاف فتری ملاور سے پاک اشیاء کی تلصیل کو بلا تاتو یقینی کا بنایا جائے پیاز لسن، ادرک اور ٹیماتنر کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے مارکٹ میں کمیٹی کے کام اپنے موثر کردار ادا کریں شہریوں کا بنیادی اشیاء کی سستی اداموں فرامی انتظامیوں کی ذمہ داری ہے افسران ذمہ داریاں ایساً انداز سے پوری کریں کسی بھی شخص کو نرائد منافع خوری کی جازت نہیں دی جائے گی انہوں نے یہ بات کمیٹی روم کے پرائیس میلسٹریٹس کے انگامی جلاس کی ستارت کرتے ہوئے کہی ایڈی سی آر آئیشہ غزنفر، اسسسٹن کمیشنر عرفان مارٹن، عثمان اکرم کے علاوہ دیگر پرائیس میلسٹریٹس نے جلاس میں شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر نبیل عرفان نے کہا کہ پرائیس میگنیزیم پر عمل درامت کو ہر سورج یقینی بنایا جائے انہوں نے ہدایت کی کہ پرائیس کنٹرول ایکٹ کے خلاف ورزی کے مرکتب افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کروا کر موقع پر گرفتار کروایا جائے کیملنمنٹ ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ خاور راجپوت، آر این نیوز، ناروال بہت شکریہ خاور راجپوت ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا چنیوڑ پول مانگوانہ چیک نمبر 247 جیم میں برال بنایا گیا کروڑوں روپے کی لاگت والا کارپیٹ روڈ مطلقہ میکمہ کی ادم توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو رہا ہے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے کیسر وینس سے جی کیسر اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل لاکھ اور روپو کی لاگت سے بنایا جانے والا کارپیٹ روڈ خستہ حالی کا شکار شہری حکومت نظر ثانی کے منتظر چنیوڑ کی تحصیل گوانہ سے جہاں پرکول مانگوانہ سے جانب چاکر نمبر 247 جیم میں برال بنایا گیا کروڑوں روپے کی لاگت والا کارپیٹ روڈ مطلقہ محکمہ کی ادل توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو رہا ہے اس روڈ کی دونوں اطراب بنائی گئی افاظتی پرڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے یہ کارپیٹ روڈ گڑوں اور کھڑوں میں تبدیل ہو رہا ہے یہ کارپیٹ روڈ پچھلی دور حکومت میں بنایا گیا تھا اس روڈ سے مقامی ایم پی اے کی روزانہ گزرگاہ بھی ہوتی ہے علاقہ کے لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپکی کمیشنر چنیوڑ سے فوری نوڈس لینے کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ کیسے روڈ سے ہمیں تفصیلات اپڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں اوچریف سے جہاں پورے پنجاب کی طرح اوچریف میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد مکمل ایسو پیس کے طرح سکول اوپن کر دیئے گے نرسری سے لے کر تمام جماعتوں کے طلبہ سکولوں میں پہنچ کے مزید تفصیلات جانے کے پر نمائنے خادم حسین سے جی خادم حسین اپڈیٹ کیجئے گا عجب بالکل اس وقت میں موجود ہوں اوچریف کے نواحی علاقہ موضہ بختیاری راشد مناز پبلک سکول میں پورے پنجاب کی طرح یہاں پر بھی گرمیوں کی چھٹی کے بعد سکول اوپن کر دیئے گئے ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک پرنسپل صاحب موجود ہے میں ان سے بات کروں گا سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے سر موئے آپ بتائیں کہ جتنا بھی آپ کا سٹاوار ہے مکمل ویکسنیشن کروائی ہوئی ہے اور بچوں کے والدین جو ہے خاص کر آپ ان کو کیا پرگام دینے چاہیں گے جی اسلام علیکم ایک ماہ سمر ویکیشن کے بعد دوبارہ سکول اوپن کر دیئے گئے ہیں اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر تعلیم کی ہدایت کے مطابق تمام ایس اوپیز کو سامنے رکھتے ہوئے ففٹی پرسنٹ تعداد کو بلاتے ہوئے سکول اوپن ہو گئے ہیں اور میرے سکول میں تمام تر جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ سب ویکسینیٹڈ ہیں کیونکہ وزیر تعلیم کی ہدایت کے مطابق جو بھی اساتذہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے وہ سکول میں داخل نہیں ہو سکتا میرے سکول کے تمام اساتذہ الحمدللہ ویکسینیٹڈ ہیں تو میں تمام والدین سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اپنے بچوں کی حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ وہ بچے اب تعلیم سے سر فراز ہو سکیں تینکس جی جیسے کہ آپ نے ان کے باتیں سنیا ان کا کہنا ہے کہ تمام تر جتنا بھی اس سکول کا سٹاف ہے ویکسینیٹ کروایا ہوا ہے اور سیٹیفکیٹ جو ہے ان کے چیک کی گئے ہیں بعد ازا ان کو داخلے کا آرڈل جو ہے وہ دیا گیا ہے تمام تر بچوں کے والدین کو میں پیغام دینے چاہوں گا کہ مکمل ایسو پیس کے ساتھ ریگولر جو ہے ان کو سکول بھیجیں تاکہ بچے تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں جی بہت شکریہ مہر خادم حسین ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا بہوانہ میں ایک ماہ موسم گرمہ کے چھٹیوں کے بعد تمام پرائیویٹ اور سرکاری سکول کھل گئے حکومتی حدایت کے مطابق تمام اساتھزہ اور طلبہ پر کرونا ایسو پیس پر مقامل عمل کرنا لازم قرار دی دیا گیا بہوانہ میں ایک ماہ موسم گرمہ کی تعلیمات کے بعد بہوانہ بھر میں آسے سرکاری اور پرائیویٹ علیمی ادارے مقامل طور پر کھل گئے ہیں تمام اساتھزہ اور طلبہ سکولوں میں کرونا ایسو پیس پر مقامل عمل کرنے کے پابند ہوں گے جبکہ سکولوں میں طلبہ پچاس فیصد حاضری کے ساتھ آئیں گے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی حدایت پر دیرہ غازی خان میں تحصیل سطح پر ریوینیو عوامی خدمت کھلی کچھینیوں کا انعقاد کیا گیا مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اکتر بٹی سے جی اکتر اپڈیٹ کیچے گا بلکل ڈیپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان جشان جوے تحصیل آفیس دیرہ غازی خان میں کھلی کچھری لگائی مرد اور خواتین سیلین کے مسائل تحصیلہ سے سنے زبانی اور تحریر ضرور خاصتوں پر بھی احکامات جاری کیے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ عوام کے جائز مسائل حل میں افسران کی ادم دلچسپی برداشت نہیں ہوگی ان کے دفتر کے دروازے اوپن ڈور پولیسی کے تحت کھلے ہیں دیگر دفتر میں بھی عوام کو عزت اور تقریب دے کر ان کے جائز مسائل فوری حل کرائے جائیں گے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان احمد بزدار کی ہدایت پر عوام کے مسائل ان کے گھر کے نزدیک حل کرانے اور پٹواریوں سمیت تمام دلکہ افسران کو ریکارڈ سمیت ایک ہی چھت کے نیچے جمع کرانے کا مقصد یہی ہے کہ عوام کو دفتر کا چکر لگانے بجائے موقع پر ہی حال تلاش کیا جائے جس کے لئے ہر ماہ کے یکم تحریک کو عوامی خدمت کے لئے کھلی کچری لگائی جاتی ہے بہت شکریہ اختر بٹی ہمیں تفصیلات سپٹیٹ کرنے کا یہاں پر بقت و ایک مرشل بریک کا ہمارے ساتھ چیئے گا رکس یہ ہے پہچان کچھنا والا کی میرانہ امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اچھا مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں کچھنا والاکر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو آئے سٹ اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا ران امر جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں ران امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں ران امر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ ران امر جنر سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمیٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزر کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں